اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بنجاب نرسنگ ایڈمیشن کے مطالق جس کی دوسری میرٹ لسٹ ڈسپلے ہو چکی ہے میلز کے لیے بھی اور فی میلز کے لیے بھی پہلی لسٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کا سمیشن کا ٹائم چار سپٹمبر تک دیا گیا تھا اور اس کے بعد اسے ایکسٹینڈ کر کے آج کے دن یہ لسٹ دوبارہ دوسری جو سیکنڈ لسٹ ہے وہ ڈسپلے ہو چکی ہے اس کا ہم ریویو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اپلائی اگر آپ کا نام لسٹ میں آ جاتا ہے تو نیکسٹ آپ نے کیا پروسس کرنا ہے کس طرح سے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جمع کروانے ہیں کہاں پہ اور کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے جمع کروانے کے لیے تو یہ سارے ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گی اپنے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ تمام ڈیٹیلز آپ کو سمجھ آ سکیں تو سب سے پہلے میں یہاں سے لسٹ جو ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک ویڈیو اس ویب سائٹ کا میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیئے وہاں سے آپ کو مل جائے گا آپ نے سمپلی لنک پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی میل کے لیے سیکنڈ لسٹ کا اپشن یہاں پہ موجود ہے اور فی میل کے لیے یہاں پہ ہے اپنے یہاں سے لسٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لسٹ میں نے اوپن کر لی ہے یہ فی میل والی لسٹ ہے تو اس کا میریٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہے اپنے یہاں سے چیک کر لینا ہے یہ گورمنٹ نرسنگ کالج گوجرا کے لیے ہے تو اس کے اندر جو ویکنسیز خالی ہوئی تھی ان کے اوپر سیکنڈ لسٹ کے لیے بنایا گیا ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ تری سکس تری سکس تری سکس اس کا میریٹ یہاں پہ سٹاب ہو رہا ہے اس کے بعد اگر ہم کسور کو دیکھیں تو کسور کا جو سیکنڈ لسٹ کے ساتھ لاسٹ ہے وہ ایٹی ایٹ پوائنٹ سیکس تری سیکس تری ہے اسی طرح سے تو ایٹی ایٹ پوائنٹ سیکس تری پر اس کے بعد اگر ہم اٹک میں دیکھتے ہیں تو اٹک کے لیے جو لاسٹ ہے وہ ایٹی ایٹ پوائنٹ زیرو نائن زیرو نائن ہے تو اسی طرح سے آپ نے اپنا نیم سرچ بار سے سرچ کر لینا ہے کنٹرول ایف کریں گے پی ڈی ایف کی فائل ہے تو پی ڈی ایف ریڈر کے اندر آپ کا فائنڈ کا اپشن موجود ہوتا ہے وہاں سے آپ اپنا ایکزیک نیم لکھیں گے اور آپ انٹر کریں گے تو آپ کا نیم اس میں سے سرچ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کو اپنے سرچ کے ذریعے سے اس میں سے سرچ کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کو آپ کا میرٹ مل جائے گا یہاں پہ تمام سرچ کا اسی طرح سے اگر آپ میل کے لیے اپنے اپلائی کیا ہے تو آپ میل کے اندر بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر بات کریں تھالڈ میرٹ لسٹ کی تو تھالڈ میرٹ لسٹ میں ہے وہ جوائننگ نہیں کرتے تو اس صورت میں کچھ جو سیٹیں خالی ہوں گی وہاں پہ تھالڈ میرٹ لسٹ کا سٹیٹس شو ہو جائے گا شو ہو جائے گی تو اگر اس میں جوائننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو تھالڈ میرٹ لسٹ نہیں لگے گی اسی طرح سے اب اگر آپ کا نام لسٹ میں آ چکا ہے تو اس کے لیے میں نے پہلے سے ایک ویڈیو بنا کے رکھی ہو یہ میرے چینل کے اوپر اسی پلی لسٹ کے اندر بی ایس نرسنگ ایڈمیشن ریکوائر ڈاکومنٹس دو ہزار تیس پروسس فار ایڈمیشن کنفرمیشن بی ایس دو ہزار تیس تو اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ نے سیمپلی اس ویڈیو کو اوپن کرنا ہے اس کے اندر وہ تمام ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل ہیں جن جو آپ کو ضرورت ہیں سمیٹ کروانے کے لیے اور وہ سارا پروسس بھی ہے جو آپ نے مکمل کرنا ہے اپنے ایڈمیشن کو کنفرمیشن کروانے کے لیے تو آپ آج سے ہی اگر آپ کا نیم آ چکا ہے تو آپ آج سے اس کے اوپر اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ کے ساتھ اپنے قریب ترین جہاں پہ بھی آپ کا نام آیا اس آسپیٹل میں ویزٹ کریں اور اپنے ڈاکومنٹس کنفرم کروا کے وہاں پہ اپنا جو ایڈمیشن ہے اسے کنفرم کروا لیں اگر آپ لیٹ کرتے ہیں یا آپ کے ڈاکومنٹس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ترل لسٹ اسی صورت میں لگتی ہے جب آپ کا کوئی پرابلم آ جاتا ہے اور وہ سیٹ کھالی ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو تمام ڈیٹیل سمجھ آگئی ہوں گی نیکس پراسس کے لیے ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا آپ اسے دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی اور اگر مزید آپ کو کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو آپ نے ویڈیو کے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پوچھ لینا ہے میں آپ کو وہاں پہ گائیڈ کر دوں گا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفیکشن کو آن کر لیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ